بیٹی کی پیدائش پہ خوشیاں منانے والا مٹھائیاں باٹنے والا باپ یہ نہیں جانتا تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اس کا اپنا ہی لختے جگر جوان ہو کر اپنے باپ کی نصیح سے تنگ آ کر باپ کو فائرنگ کر کے قتل کر دے گا میں اس وقت موجود ہوں پشاور کے علاقے بھانہ بانی میں جہاں پر صفاق بیٹے نے اپنے باپ کو صرف صرف اس وجہ سے قتل کیا کہ باپ بیٹے کو کام کا کہتا تھا بیٹے نے کام سے انکار کیا اور بیٹا کوشش یہی کرتا تھا کہ وہ گھر بیٹھ کر کھائے باپ کی کوشش تھی کہ وہ کسی بھی طرح انڈیپینڈنٹ ہو جائے کام کرے کسی روزگار میں اپنا آپ کو مصروف کرے چار پیسے کما کر لائے یہ ہی نہیں ماں باپ نے مل کر یہ فیصہ بھی کر لیا کہ اس بیٹے کو جو کہ بیکردار ہے جو کہ بدعمل ہے اور مختلف جگہ پہ جا کے باپ کا پیسہ اڑاتا ہے تو کیوں نہ اس کی شادی کی جائے تاکہ وہ بہتر ہو سکے اور ہمارے معاشرے کا علمیہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی لڑکا بدعمل ہو گھر والوں کے ہاتھ نہ آ رہا ہو کابو میں نہ ہو تو اس کی شادی یہ کہہ کر کر دی جاتی ہے کہ اب وہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہوا بلکہ بدقسمتی سے والد کے یہ کہنے پر کہ کاما کر لے کے آو تاکہ آپ تمہارا اپنا گھر بھی ہے اور تمہیں چاہیے کہ تم دوسرے کی بیٹی بھی آ کر لائے ہو تو اپنے گھر کو چلاو اور میرے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر چلو تاہم باپ کی اس نصیحت کو بیٹے نے نہ صرف دل پر لیا بلکہ اتنا بغض کہ اس سے پہلے بھی وہ اپنے باپ کو مار پیٹ کرتا جس پر باپ نے اس کے خلاف رپورٹ دج کرائی کئی دن بیٹے کو جیل میں رکھا جیل سے زمانت کے بعد بیٹا واپس آیا اور پھر کچھ دن بعد ہی جب بیٹے کو باپ نے نصیحت کی صبح کے وقت کہ کچھ کماؤ تاکہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ بیوی کی ذمہ داری بھی ہے گھر میں بوڑی ماں بھی ہے بہن بھائی بھی ہیں کچھ کماؤ کر لاؤ گے تو میرا سہارا بنو گے تاہم بیٹے نے اس کو بہت زیادہ دل پر نہیں لیا بلکہ فوری طور پر پسٹول نکالی اور باپ کے کام پر جاتے ہو اس کے پیچھے لگا دھاک لگا کر اس پر فائرنگ کی اور اسے ہسپتال پہنچایا گیا جہاں پر بیان نظام والد نے اپنے بیٹے کے خلاف بیان دیا کہ میرے اپنے ہی لختے جگر نے مجھ پر فائرنگ کی ہے اور تین سو چوبیس کی دفعہ لگائے گئی تاہم جب والد کا انتقال ہو گیا والد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ دنیا چھوڑ گیا تو اس کو دفعہ تین سو دو میں تبدیل کر دیا گیا یوں بیٹا مفرور ہے اور کئی روز سے بیٹے نے قتل کے بعد والد کو جو قتل کیا اس کے بعد اس کا پتہ نہیں چل رہا پولیس اپنی دفع سے کوششیں کر رہی ہے جبکہ گھر میں گھر والوں کے لیے بدقسمتی ہے کہ اپنے ہی والد کو جب بیٹا مار دے ایک گھر کے ہی اندر آپس میں قتل ہو جائے تو کیا وہ بیوی اپنے شوہر کے قتل پر آنسو بہائے یا اپنے بیٹے کے قاتل ہو جانے پر اس کے سزا اس کے جیل جانے پر آنسو بہائے یا پورے خاندان جس کو تباہ کر ڈالا ایک ایسے لڑکے نے جو کام کاج نہیں کرنا چاہتا تھا کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ وہ لڑکا ہے جس کو باپ نے بہت لادوں سے پالا تھا اور ہمیشہ اس کی کوشش یہ تھی کہ اس کو گھر میں لا کر کما کر دے اور یہ بچہ عیش و آرام کی زندگی گزارے تاہم جب یہ وقت آیا کہ اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جانا چاہیے اور عام طور پر والد کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کو وہ کسی بھی طرح انڈیپینڈنٹ کر دے خودمختار بنا دے اور یہی قصور تھا اس باپ کا جس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اب وہ بوڑا ہو چکا ہے اس کے کاندھوں پر جو بوجھ ہے اس کو ہلکا کرنے کے لیے بیٹے کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اسکر میں موجود ہوں پشاور کے علاقے بھانہ ماری کے تھانے میں اور متعلقہ ایسے جو اجمل حیال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ بیٹے نے باپ کو قتل کیا کئی دن ہو گئے ہیں ابھی تک جو ملزم ہے اس کا مبتہ نہیں جل رہا ان سے معلوم کرتے ہیں کہ پیش رفت کیا ہوئی اب تک کیا کیا گیا بتائیں گے ایسے جو صاحب کیا پولیس اب تک کیا کر پائی بلکل یہ پچیس تاریخ کا وقوع ہے صبح سات بجے سلمان سلمان نے اپنے والد کو قتل کیا تھا صبح سات بجے ہمیں اطلاع ملی کہ اس طرح کا وقوع ہے ہم اسپتال پہنچے اسپتال میں اس نے ریبورٹ کیا اس کے والد نے خود کیس طرح کا وقوع ہے کہ سلمان نے مجھے صبح میرے گھر کے سامنے کڑا تھا اور مجھے قتل کیا لین دین کا اس جائیدات کا تناس جاتا اس کے ساتھ تو اس کے بعد فوراں ہم نے موقع پر پہنچ کر اس پہ تفتیش شروع کی تفتیش شروع کی سلمان اس وقت موقع سے باگیا تھا تو ابھی اس پہ ہم کام کر رہے ہیں پیش رفت بتائیں کیس میں پیش رفت کیا ہوئی ہے اسی دن سے ہم نے اس پہ چاپیں مارے ہیں ٹیکنیکل طریقے سے ہم نے اس کو ٹریس کیا ہے اور انشاءاللہ ایک دو دن میں ہم اس تک پہنچ جائیں گے اچھا جو معلومات ہیں ہماری اس کے مطابق جو جن پر فائرنگ ہوئی تھی والد پر فائرنگ ہوئی تھی اور انہوں نے بیان نزہ جو دیا تھا آپ تھے آپ نے جا کے ریکارڈ کیا تھا وہ بتائیے گئے بیان نزہ کیا تھا یہ خود اس وقت حیات تھا اور خود اس نے یہ بتایا کہ اس طرح اس طرح میں ساتھ وقوع ہوا تھا تو اس میں بس وہ اس کا ملزم جو بیٹا ہے وہ اس کا ملزم ہو گیا اور سلمان نے یہ بلکل یہ وقوع کیا ہے سی سی ٹی وی سے ہم نے اس کو ٹریس کیا ہے اور وہ چونکہ موقع سے باگ گیا تھا ابھی انشاءاللہ ہم اس کو جلد جلد وہ اس کو گرفتار کر کے انشاءاللہ عدالت میں پیش کریں گے اسے جو سب یہ بتائیے گا کہ جو جگہ یقینا پیشاور بہت چھوٹا ہے آپ قتل کا ملزم ہے باپ کو اس نے قتل کیا ہے کیا پولیس کے پاس سہولیات نہیں ہیں کیا ایسی وجوہات ہیں کہ آپ اس میں سستروی سے کام لے رہے ہیں نہیں اس طرح بالکل نہیں ہم ایکٹیو پولیس میں وہ یقین رکھتے ہیں ہم نے بالکل ایکٹیو پولیسنگ کیا ہے اس کے جو مدعی ہے وقار اس کا جو دوسرا بیٹا ہے جو فود ہو گیا تھا اس کے ساتھ اس کو ہم نے انبورڈ لیا ہے انشاءاللہ وہ اصل میں ملزم وہ جگہ بدلتا رہتا ہے ٹیکنیکل طریقے سے ہم نے اس کو ٹریس کیا ہے انشاءاللہ بہت جلد ایک دو دن میں ہم اس کو گرفتار کر کے اسے جو سب آپ نے بتایا کہ آپ نے ٹریس کر لیا کہاں پر ہے ملزم یہ تو ہم اس طرح وہ نہیں بتا سی لیکن فیلحال وہ سوبے سے باہر ہیں اچھے جب عام طور پیسہ ملزم سوبے سے باہر ہوتا ہے تو خیبر پختنخواہ کی پولیس جو ہے اس کے ساتھ پنجاب پولیس تاؤن کرتی ہے پہلے تو یہ بتائیے دوسرا یہ کہ کتنی کوشش کرنی پڑتی ہے کتنے وسائل خرچ ہوتے ہیں جس کے لیے آپ یا تو کسی سے مانگتے ہیں یا نہیں آپ کے پاس وسائل ہوتے ہیں نہیں بالکل ہمارے پاس وسائل ہوتے ہیں پنجاب پولیس ہمارے ساتھ تاؤن کرتی ہے اس طرح نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تاؤن نہیں کرتی لیکن ابھی یہ ہے کہ ہم اس کو ایک ہی جگہ پر جب اس کو ٹریس کریں گے تو انشاءاللہ اس کو ایک دو دن ہم نے ٹیم اس سے تیار کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ ایک دو دن میں دو تین دن میں اس کو ہم گرفتار کریں گے بچوں کو آج کے والدین کی نصیحت بلکل پسند نہیں دوسری جانب اگر کسی کا بیٹا اچھے کردار کا نہیں یا وہ ان کے کابو میں نہیں آرہا تو والدین کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ اس کی فوری طور پر شادی کر دی جائے تاکہ اسے کابو کر لیا جائے یہ دونوں فلسفے ایسے ہیں جو آج کل معاشرے میں زیادہ ہیں بچے والدین کی ماننے کو تیار نہیں اگر نہیں مانتے تو والدین خفا اگر مانتے ہیں تب بھی مصیبت ہم بات کریں گے اس وقت ماہر نفسیات ڈاکٹر خالد مفتی سے ان سے معلوم کریں گے کہ ایک بیٹے نے اپنے والد کو قتل اس بات پر کیا کہ وہ کہتا تھا کہ میرا سہارا بنجو کما کے گھر لاؤ اور وہ کماتا نہیں تھا گھر میں بڑا رہتا تھا پھر والدین نے اس کی شادی بھی کر دی تاکہ وہ کنٹرول ہو سکے وہ بہتر ہو سکے سر ذرا تھوڑا سا اپنا اس پر بتائیے گا کیا یہ صحیح تھا اور اگر صحیح نہیں تھا تو ہو کیا رہا ہے آپ نے جو تین چیزیں اپنے سوال میں دیکھیں جس کا جواب آپ پچھاتی ہیں ایک تو نصیحت ہے دوسرا والدین کی جو خواہش ہے وہ پوری ہوتی ہے اور تیسرا والدین جو ہیں وہ پرانے ارینج میریجز کرا دیتے ہیں کم عمر بچوں میں جبکہ وہ اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ وہ کچھ کما سکے پہلی بات جو ہے نصیحت کی بات جو ہے تو نصیحت کا زمانہ جو تھا شاید وہ ٹونٹی ایٹھ سنچری ارلی تک کا تھا آج کے دور کی جو جنریشن ہے اس کو کانسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے پیرنٹس اس کی کانسلنگ کریں اس کے لیول پہ آ جائیں اور وہاں پر بیٹھیں اس کی بات سنیں اس کی تیہ میں اب آپ جب دیکھیں گے جو یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کی تیہ میں آپ کو ضرور اس کا براؤٹ اپ جو ہے اس کے اندر ڈسٹرب ریلیشنشپ نظر آئے گا ماں باپ کے ساتھ یا ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ یا ماں باپ کے آپس میں تنازے کسے اس پر ریفلیکٹ کریں گے تو اس کا ساتھ ساتھ کبھی ہو سکتا ہے اس کو ٹراما ہوا ہو کوئی ایسا صدمہ ہوا ابیوز ہوا ہو استاد نے مارا ہو وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں مل کر بجائے اس کے کہ اس کا کوئی علاج کیا جاتا اور لوگ اتنے سیکلوجیکل مینڈڈ ہوتے والدین کہ اس کو اس سوچ کے کہ یار اس کو میں کہیں لے جاؤں کہیں سے مشورہ کر لوں وہ اپنے پرانی سوچ کے مطابق انہوں نے اس کی شادی کرا دی کہ شاید شادی کرو تو یہ ٹھیک ہو جائے گا پری میچور امیچور عمر میں اس کی شادی ہوئی شادی کے بعد اس کو شاید تھوڑا بہت تو اس کو مدرنگ ملی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ بھی ان کپلیٹ ہوگی اور ان حالات سے ابھی ہم بے خبر ہیں تو بچے میں ایک تنڈنسی پیدا ہو جاتی ہے کریکٹر ڈیس آرڈر ٹریٹس وہ تخم پیدا ہو جاتا ہے جس سے بچوں کہتے ہیں کریکٹر ڈیس آرڈر اور بڑے بچے ہو جاتے ہیں جوان تو پرسنیلیٹی ڈیس آرڈر جس کو کہتے ہیں جس میں سوشیوپیتھک ٹریٹ یا سائکوپیتھک ٹینڈنسیز آ جاتی ہیں کہ اگر وہ ان کے آپ دیکھیں تو بچپن میں وہ مرگی چھوٹی چوزے وغیرہ ان کو بھی اپنے پاؤں کے نیچے تشدد کرتے ہوں گے اس اور مارک اٹھائی بھی کرتے ہوں گے بچوں کے ساتھ تعلیم میں بھی ان کی دلچسپی نہیں ہوتی ہوگی تو یہ آ جاتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کبھی ان پر ڈیپریشن آتی ہے کبھی ان کا ذہن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے ہائی ہو جاتے ہیں جس کو مینیا کہتے ہیں اور پھر دنیاوی لالچ جو ہے یہ سب کچھ وسیع و وسیع تر ہو جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے والدین جو ہیں اس سے ان کو اس سے کانٹیکٹ نہیں چھوڑنا تھا نمبر ون اس کی پریمیچور شادی نہیں کرنی چاہیے تھی اگر یہ ایرینج میریج ہے تو اس لڑکی کے ساتھ بڑا ظلم ہوگا جس کی اس کے ساتھ شادی ہوگی ہو کیونکہ وہ بھی چھوٹی ہوگی تو یہ مسئلہ جو ہے یہ پورے کا پورا یہ ہمارے معاشرے میں جس کو ہم کہتے ہیں جنریشن گیپ اس کی طرف جاتا ہے اس کی طرف اس کی توجہ ہے سلمان کیا تو اپنے والد کا قتل اور پھر اس کا انجام آج کی نسل کے لیے ایک سبق ہے اور وہ یہ کہ والدین کبھی بھی اپنے بچوں کا برا نہیں چاہتے اور وہ چاہتے ہیں تو صرف یہ کہ ان کے بچوں کا مستقبل روشن ہو پشاور سے میں ہوں ایمان مہین پشاور کے اندرنی شہر میں رازنی کی وارداتوں میں آئی روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اسی صورتحال میں شہری بھی خوف کا شکار ہیں جبکہ پولیس ان مجرموں کے سامنے بے بس ہو کر رہ گئی ہے ایسا ہی ایک واقعہ فقیر آباد میں پیش آیا جہاں پر گھی کے تاجر کے ساتھ کام کرنے والے مزدوروں کو نامعلوم افراد نے اسلحے کی نوک پر روکا اور چوبیس لاکھ روپے لوٹ کر فراغ ہو گئے ایف آئی آر درج ہونے پر پولیس نے تحقیقات شروع کی تحقیقات میں کیا تفصیلات سامنے آئیں ملزمان کون تھے آئیے چلتے ہیں اور جانتے ہیں پولیس نے تحقیقات کی اور واقعے میں ملوث لاکھ روپے چھوڑی کرنے والے گینگ کو پکرا جس میں تین ملزمان شامل ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ایک ملزم موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں زندگی دشکار ہے پہلی دفعہ میں اس طرح غلطی کیا ہے اس طرح میں بہت پیمانا کہ انشاءاللہ اسے بعد اب غلطی میں نہیں کر سکنا ہے بڑا غلطی منے کیا ہے تو پہلے کیا اس طرح کہ میرے سے اس طرح غلط کم ہے زندگی دشکار پہلی وار ہو گئے تو آپ کو آپ نے اپنی مالک کے ساتھ یہ کام کیا ہے تو اس کا خیال آپ کو کیسے آیا بس شیطان بہت بری چیزیں اچانک دماغ میں بہت بری بری خیالات دیتا ہے بس انسان نہیں سمجھتا تو برا راستے پہ بندہ ٹور پہندے بس نہیں سمجھتا کہ میں سیدھے راستے پہ ہوں کہ غلط راستے پہ ہوں وہ غلطی ہو جاندے انسان سے بس اپنا غلطی تھی میں بہت پیمانا انشاءاللہ اس سے بعد غلطی میں اب نہ کر سا اس پی فقیر آباد نے ملزیمان کو گرفتار بھی کیا اور اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کی اس وقت ہمارے ساتھ اس پی فقیر آباد سید تلال احمد شاہ موجود ہیں ان سے واقعی کی مزید تفصیلات جانتے ہیں سر یہ بتائیں کہ آپ نے ملزیمان کا کیسے سراغ لگائے اور کیسے گرفتار کیا یہ 30 سپٹمبر کا واقعہ تھا جس میں سے ایک جو گھی کے تاجر تھے وہ ان کی جو کلیکشن تھی کلیکشن منی جو ہے وہ سنیچ ہوئی تو اس میں ہمارے پاس جو ریسورس آویلیبل تھی اس میں ہم نے ٹیکنیکل پر کام جب یہ کیا جب ڈیٹا نیلیسیز یہ کیا تو ان کے ہی اپنے ایک ملازم سے ہمیں کچھ سسپیشیس ایکٹیویٹی ملی جب اس میں مزید کام کیا اس کو ہم نے انڈر آبزرویشن رکھا اس کی کچھ ایکٹیویٹی سسپیشیس ملی تو ہم نے اپنا جو ہے وہ سسپیکٹس کا دائرہ مزید بڑھایا انٹیرویشنز کی تو ہمیں اس میں سے ایڈنٹیفائی یہ ہوا کہ ان کا اپنا ہی ایک ملازم ملوث ہے جس نے مخبری کی وہ ملازم نے اپنے وہ کچھ کریمنلز کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا انہی کریمنلز کے ساتھ مل کر اس نے یہ پلان منایا ایکچل میں پلان اس کی دوستوں کے تھا اس نے انفرمیشن دی اور اس طرح سے انہوں نے اپنے مالک سے پیسے سنیچ کیے اور جو انہوں نے بعد میں ایکولی تینوں میں ڈیوائیڈ کیا اچھے تو یہ بتائیں کہ ملزمان کے خلاف مزید کیا کاروائی کی جائے گی ملزمان یہ والا کیس الحمدللہ ہمارا کلوز ہو چکا ہے تینوں ملزمان اس میں گرفتار ہیں اور اس میں ہنڈرڈ پرچنٹ ریکاور ہو چکی ہے جو کہ الحمدللہ ہم نے ان کے جو حقیقی مالکان کو واپس بھی کر دی ہے باقی اوورال فقیرباد ڈیویڈن میں سٹرک کریکڈاؤن سٹارٹ ہے کرمیلز پہ پریونٹیو سائٹ بھی ہے آپریشنل سائٹ بھی ہے سنیپ چیکنگز ہیں سرچ آپریشن سٹارٹ ہیں پرانے جو کرمیلز تھے ان کے حملیس نکال کر ان کے پیچھے بھی جا رہے ہیں ٹیکنیکل ریسورسز بھی یوز کر رہے ہیں تو آل پرانگ ایک ایفٹ چل رہی ہے اس پر یہ بتا سکتے ہیں کہ ملزمان کا تعلق کہاں سے تھا یہ ملزمان جو تھے اپنے قریبی جانے والے ہی ملوث ہوتے ہیں اور ایسا ہی اس واقعے میں ہوا جہاں پر ملازم نے اپنے ہی مالک کو نقصان پہنچایا اور جیل کی سلاقوں کے پیچھے جا پہنچا اس واقعے سے یہ سبق ہے کہ مالک کاروباری لیندن اپنے ملازم کے سامنے نہ کرے دوسری جانب مہکائی پر کنٹرول زا کر بھی ان واقعات میں کمی لائی جا سکتی ہے